ہلو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک بھوتیا گوڑیا کی یا کانی ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے پچپن میں آپ بھی کئی گوڑیاں کے ساتھ کھیلے ہوں گے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں جس گوڑیاں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس پر ایک مووی بھی بن چکی ہے بات ہے انیس سو ستر کی جب ایک ماں ایک کھلونے کی دکان سے ایک الگ دکھنے والے گوڑیاں کو کرت کر گھر لاتی ہے یہ گوڑیاں ماں اپنی بیٹی ڈونا کے جنمہ دن پر اسے تحفے میں دیتی ہے اس سمیں ڈونا اپنی دوست اینجی اور لو کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں ایک ساتھ رہتی تھی ڈونا اپنی ماں کے دیوئے گفٹ یعنی گوڑیاں کو بیڑ میں ایک کونے میں سجا دیتی ہے کچھ ہی دنوں میں ڈونا اور اس کی دوستوں کو وہا گوڑیاں آجیب اور ڈراؤنے لگنے لگی تینوں دوستوں کو وہا گوڑیاں چلتی ہوئے دکھائی دیتی تھی جیسے جیسے دن گجرتے گئے یہ بات عام ہونے لگی جیسے گوڑیاں کا ایک جگہ سے دوسری طرف گھوم جانا کئی بار جب ڈونا اور اس کو دوست کالے سے گھر آتے تو کمرے میں رکھی ہوئی دوسرے کمرے ملتی تو کبھی سوپے پر ملتی تھی گوڑیاں کو لانے کے ایک مہنے کے بعد حالت اتنے بھائیانے کھو جاتے ہیں کہ اب دونوں دوستوں کو گھر لوٹنے پر چمڑے کے کاغج پر لکھی ہوئے سندس ملتی ہیں جس پر ہیلپ میں لکھا ہوتا تھا مانو جیسے یہ سب اس گوڑیاں نے اپنے چھوڑے چھوٹے ہاتھوں سے لکھا ہے کیونکہ جو کاغج پر لکھا ہوتی وہاں کسی چھوٹے بچے کی تھی حیرانی کی بات ہے کہ جو سندس لکھے ملتے تھے وہے چمڑے کے کاغج پر ملتے تھے جو کی اس گھر پر تھے ہی نہیں ایک رات کو جب وہ دونوں دوست گھر پہنچتے ہیں تو انہیں گوڑیاں کی پیٹ اور چھاتی پر خون کے دبے دکھائی دیتے ہیں اب انہیں لگنے لگا کہ گوڑیاں میں کسی سہدانی آتما کا سائے آئے اور وہ دونوں دوست آتماوں سے بات کرنے والے کو بولاتی ہیں وہاں انسان گوڑیاں سے بات کر کے پتہ لگاتا ہے کہ اس گوڑیاں میں کسی بچی اینابیلا کی آتما ہے جو اپنے بچپن میں اسی جگہ کھیلتی تھی جس جگہ وہ اپارٹمنٹ ہے جب اینابیلا سات سال کی تھی تب اس کلاس اسی جگہ ملی تھی اس نے کہا کہ وہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اسے دونوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے دونوں اینابیلا کو اپنے ساتھ رہنے دیتی ہے لیکن دونوں کو جلدی محسوس ہوتا ہے کہ اس گوڑیاں میں کسی بچی کے آتما نہ ہو کر کوئی سہتانی آتما ہے اس گھر میں دونوں اور اینجی کے ساتھ لو بھی رہتا تھا جو کی اس گوڑیاں کو شروع سے ہی نا پھسند کرتا تھا لوں نے کئی بار دونوں کو بتایا کہ اس گوڑیاں میں سہتانی آتما ہے اور اسے کئی دور فکرنے کیلئے بھی کہا تھا پر دونوں نے لوں کی بات کو انسونا کر دیا تھا بچی کی آتما سے بات ہونے کے بعد دوہرے دن جب لوں گھبراتے دونوں کو بتاتا ہے کہ گوڑیاں نے اسے کر رات کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی تھی لیکن دونوں کو لگا کہ لوں نے کوئی دراؤنا سپنا دیکھا ہوگا لیکن اسی دن دو پر کو جب انجی اور لو بار بیٹھ کر بات کر رہے تھے تب ہی اچانک انہیں دونوں کے کمرے سے بھائنک چکھنے کی آواز آنے لگی جبکہ دونوں کی بار گئی ہوئی تھی وہ دونوں ڈرٹے ڈرٹے کمرے کو کھول کر دیکھتے ہیں اس میں صرف گوڑیاں ایک طرف پڑی ہوئی تھی لو کو دیکھتے ہی گوڑیاں اس پر حملہ کر دیتی ہے لو کے کفڑے فارد دیتی ہے اور اس کے سری پر جگہ جگہ پر گھر ہی گھاؤ کر دیتی ہے گوڑیاں کے ایسے بھائنک حملے سے لو صدوے میں چلی جاتی ہے لو پر ہوئی اس بھائنک حملے سے دونوں کو بھی سواس ہو جاتا ہے کہ اس گوڑیاں میں کسی بچی کی نیبل کی سیطانی آتما کا سایاں آئے یہ گوڑیا سراپیت ہے دونوں مدد کیلئے فادر ہنگن سے ملتی ہے فادر ہنگن کو ساپیت آتما کا معاملہ لگتا ہے اس قرآن وہ ڈونا کو اپنے سینئر فادر کوک کے پاس بھیج دیتی ہے فادر کوک تاہکیقات کے لئے پیرانارمل انویشٹگیٹرز ایکسپرٹ ایڈوارڈ رین اور لارین ریٹا وارین کو بھولاتے ہیں دونوں پیرانارمل ایکسپرٹ ایک ہفتے تک اس گوڑیاں کے ویوہار پر ادھیان کر گئے اپاتہ لگاتے ہیں کہ اس گوڑیاں میں ایک سہتانی طاقت ہے جو ڈونا کے سریر پر کبجہ کرنا چاہتی ہے جس سے اس کا پھنر جنم ہو سکے اس لئے وہ ڈونا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ڈونا کا دھیانا کرسط کرنے کے لئے پہلے وہ گوڑیاں اپنے جگہ بدلتی ہے پھر ہیلپ میں سندس لکھتی ہے اپنے اوپر خون کے دھبے لگاتی ہے جب ڈونا آتماوں سے بات کرنے والے کو بلاتی ہے تب گوڑیاں اسے جھوٹ بلواتی ہے کہ وہ ایک بچی کے آتما ہے اور وہ ڈونا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وارن کے مطابق تھوڑی دنوں کے بعد گوڑیاں ڈونا کے سریر پر کبجہ کر لیتی ہے اب اس اپارٹمنٹ کو سرابیت آتماوں سے مکت کرنے کے لئے وارن ایڈ اور فادر کو وہاں ایک کریا کرتے ہیں کریا کے بعد اس رابیت گوڑیاں کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں گاڑی چلتے سمجھ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ گوڑیاں اپنی سہتانی طاقت سے گاڑی کے بریک اور شٹیڈنگ کا کام کرنا بند کر دیتی ہے جس سے گاڑی اپنا سنتولن کھوک اور ایک پیڑ میں ٹکرا جاتی ہے وارن گاڑی سے وزر کر اس گوڑیاں پر ابھی منترے جل چھڑک دیتے ہیں جس سے وہ گوڑیاں کم جور پڑ جاتی ہیں جس کے بعد وارن سلوک چھتے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں وارن اس رابیت گوڑیاں کو لاکر اپنے آفیس میں رکھ دیتے ہیں کچھ دنوں بعد اس گوڑیاں کی پہلے والی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں وارن جب آفیس سے جاتے ہیں تو آفیس بند کر کے جاتے تھے لیکن گھر واپس آنے پر اس گوڑیاں کی کبھی سیڈیو میں تو کبھی دوسرے کمرے میں ملتی تھی اسی دور آنے کا اور گھٹنا گھٹی ہے ایک دن فادر جیسن بریڈ فیڈ وارن سے ملنے آتے ہیں وہاں ان کی نجر آفیس میں رکھی اسی گوڑیاں پر پڑتی ہے وہ اسے دیکھ کر کرتے ہیں یا کپڑے کی ساتھ رن گوڑیاں کسی کا کیا نقصن کرے گی یہ کر کر فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن راستے میں اچانکہ ان کی گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے جس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ گھائل ہو جاتے ہیں یہ حاصل ہونے کے بعد وارن کے ابھی منظرت کیے گئے یہ باقس میں اس گوڑیاں کو رکھ کر بند کر دیتے ہیں اور اسے اپنے میوجیوم میں رکھ دیتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ گوڑیاں ایک انسان کی موت کے جیمہ دار ہے ایک بار ایک لڑکا اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ وارن کی میوجیوم میں آتے ہیں وارن انہیں گوڑیاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہانے سن کر وہ دونوں اس باقس میں پڑی گوڑیاں کے پاس جا کر اس کا مجھا کورا لگتے ہیں جب ایسا کرتے ہیں وارن انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں بعد میں وارن کو پتا چلتا ہے کہ میوجیوم سے جانے کے بعد ان کی موٹر سائیکل کا کنٹرول اپنے آپ بگڑ جاتا ہے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں لڑکے کی موت ہو جاتی ہے اور لڑکے بری طرح غائر ہو جاتی ہے وارن کا ماننا ہے کہ کبھی بھی کسی سہیتانی آتما کے بارے میں ہمیں غلط نہیں بولنا چاہیے کیونکہ سہیتانی آتما اپنی طاقت سے اپنا صدار یا بگڑ دونوں ہی کر سکتی ہے اس ریل گھٹنا پر 2013 میں ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام تھا دک کانزورنگ اس فیلم میں تین دوستوں کو بھوتیا گوڑیا اتنا ڈراتی ہے کہ اسے چھوڑ کر اپانے کے لیے تینوں دوستوں کو کئی ایڈ پیسے ور پیرا نالمل انویسٹیگیسر سے مدد لینی پڑتی ہے اس بھوتیا گوڑیا کا نام اینابیلا ہے اور اس طرح میں یہ گوڑیا ابھی مدرد کر کے وارن کے اوکٹیل میوزیوم میں ایک سیسے کے سوکیس میں رکھی ہوئی ہے اور اس سوکیس کے نیچے اسے نہ کھلنے کی چیتاؤنی بھی لکھی ہوئی ہے پیرا نالمل انویسٹیگیٹرز اور وارن کے انویسٹر ابھی بھی اس گوڑیا کے اندر سیطانی آتما جیندہ ہے ان کی مطابق اس گوڑیا کے اندر ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی کے موت کے لیے جیمہ دار ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نیکی ایسا سسکرائب کر لو شکریہ شکریہ